دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں 30 کراؤس 30 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ اسٹین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کے اگر ریلنگ کی بات کریں تو آپ کو ایک بہترین سا ڈیجائن فرنٹ ریلیویشن ویت پورچ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں دونوں سائیڈ میں نے یہاں پر ونڈو دیا ہے جس میں پراپر طریقے سے آپ کا سیملیرٹی بلکل دیکھ سکے اور اور بیچ میں مین ڈور ہے اس کے پہلے یہ پورچ کا ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو دو پلر ہیں اور آپ کا سلوپ ٹائپ کا یہاں پر بیم کو استعمال کیا ہے یہ آپ کا ونڈو ہے اس میں باری ایک فریم میں نے انکلوڈ کیا ہے اور شاید ساتھ اسٹیر سے آپ اندر جا پائیں گے اسی موڈل کو رہاں ڈسکس کریں گے بنے اس وڈم لگاتار پہنے 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 جاگڑا دیکھ سکے تو جو آج کا پلان ہے اسے میں جوم کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں جیسے آپ کو اس کا ریالسٹک ویو دیکھنے کو ملے اس میں پراپر طریقے سے گریل کیسے یوز کی گئی ہے ریلنگ میں اگر ہم بات کریں کورنر پر تو کورنر پر آپ کو ایل شیپ میں یوز کیا ہے میں نے اور بیچ میں اویل سائج کا آپ کو ایک جھروکہ ٹائپ کو ملتا ہے سپیس ملتا ہے تو یہی پورا موڈل فرنٹ ٹیلیویشن ہے اگر ہم گراؤنڈ فلور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے جس میں آپ کو دو پلر ملتے ہیں جس میں میں نے دیفرینڈ ٹیکسٹر ہی استعمال کی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا بیم ہے جو کہ ایل شیپ میں ہے اس کے بعد یہ آپ کا پورس کا ایریا ہے آپ دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ڈیکوریشن کے لیے گملے وغیرہ رکھ دی ہے اور یہ آپ کا پورس ایریا ہے یہ آپ کا مین ڈور ہے جہاں سے انٹری ہوگا یہ دونوں طرف ونڈو ہے مین ڈور سے آپ جیسے انٹری کرتے ہیں اندر تو آپ ایک گیلری میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد لیپ ٹینڈ سائیڈ میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو دو بیڈ ڈوم ملتے ہیں دیکھئے گا الگ الگ میں نے دور دی ہے لیپ ٹینڈ میں ایک اس کورنر پر بیڈ ڈوم ہے ایک اس کورنر پر ہے اس کے بعد فرنڈ میں اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کیچین ایریا ہے جیسٹڈ دور کے سامنے کیچین ایریا ہے اس کے بعد اس کورنر پر یہ بھی آپ کو ایک بیڈ ڈوم دیکھنے کو ملتا ہے اور ادھر سے اسٹیرز جسٹ بہر سے اسٹیرز آپ چڑھنا سٹارڈ کریں گے اور ٹرن ہو کر واپس آ جائیں گے اسی کے نیچے ساتھ ساتھ اور جو اسپیس بجتا ہے اس دونوں کو کمائنڈ کرتے ہوئے میں نے لیٹ اینڈ بات یہاں پر بنا دیا ہے تو یہاں پر اگر اوبرال بات کریں تین بیڈ ڈوم ملتے ہیں جو گی فرنڈ میں آپ کا گیش ڈوم یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے آپ ایجائے سے گیش ڈوم ہی استعمال کر سکتے ہیں پیچھے بیڈ ڈوم ہے اور اس کورنر پر بھی بیڈ ڈوم ہے جسٹ گیلری کے سامنے اور اس سیڈ آپ کا لیٹ اینڈ بات پلس اسٹیر اسٹیر بھی آپ دیکھیں گیلری سے چرنا سٹارڈ کریں گے اور ٹرن ہو کر آپ واپس آتے ہیں اور اس کے نیچے والا ایڈیا شاید شاید اور پورا انکلیوڈ کر کے کمائنڈ کر کے میں نے لیٹ اینڈ بات کو بنا دیا ہے تو یہ تین بیڈ ڈوم کے ساتھ بہترین سے موڈل 30 کراؤس 3900 سکوائر فٹ میں ملتا ہے پورچ کا ڈیجائن بھی آپ دیکھ پا رہا ہوں گے پراپر طریقے سے تو یہ جو موڈل تھا جی گراؤنڈ فور تھا اگر ہم اس کے لاش فلور کی بات کریں تو یہ اس کا لاش فلور ہے لاش فور پر ہلاکی میں نے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی فرنٹ میں ریلنگ جو کی کمبنیشن میں نے دیا ہے یہاں پر ایل سیپ کا کچھ ڈیجائن جو بھی کورنر یہاں پر آپ کو چار کورنر دیکھنے کو ملتے ہیں اس پر ایل سیپ کا سائز کا ڈیجائن دیا ہے بیچ میں اوویل کا دیا ہے اور آپ کو کلر بھی میں نے یہاں پر پروائیڈ کیا ہے جس سے آپ کو کلرنگ کی پرابلم نہ ہو چاروں طرف بلیک کلر کا ایک پٹی دیا ہے تھری سائیڈ کلوز جتا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر فرنٹ میں ایلویشن کی بات کریں تو آپ کو پورچ کے ساتھ یہ بہترین سا تیس بائی تیس پیڈ میں موڈل دیکھنے کو ملتا ہے یہ موڈل کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں سچ ست ویڈیو کو لائک شئے ضرور کریں اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اپلیکیشن ہے آپ کو کوشٹ اسٹی میٹ کرتا ہے سچ ست میٹریل کتنا لگنے والا وہ بھی آپ کو اسٹی میٹ کر کے بتا دیتا ہے تھینکس واشنگ